اوزباللہ ہمینی شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو والکم ٹو کچن ویت انا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت مزیدار کرسپی چکن فرائز کی ریسپی بنانے سکھاؤں گی اس کے لئے ہم نے چکن لیا ہے ہاف کے جی اور اسے بریک سلائسز میں کاٹ لیا ہے اب ہم چکن کو ایک باول میں ایڈ کریں گے چکن تکم مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون وینیگر ٹو ٹی بل سپون یوگر ٹو ٹی بل سپون اب ہم اسے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ تمام مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ہم نے چکن کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ٹو اور کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے آئیے اب اس کی کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میدے کی کوڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم اچھی طرح سے ایک کی کوڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم بریڈ کرمز کی کوڈنگ کریں گے لاسٹ پہ ہم اس کے اوپر سیزم سیرز کی کوڈنگ کریں گے اسی طرح ہم تمام پی سیز کے اوپر سب سے پہلے میدے کی کوڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم بریڈ کرمز کی کوڈنگ کریں گے اس کے بعد ہم بریڈ کرمز کی کوڈنگ کریں گے اور سیزم سیرز کی کوڈنگ کریں گے ہم نے تمام پی سیز کو اچھی طرح سے کوڈ کر لیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے ہم نے ایک پین میں آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا آئیے اب اس میں پیسز فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں ہم آئیے اب ہم اس کی سائر چینج کر لیتے ہیں اور اسے دوسری سائر سے بھی ہلکے براؤنش رنگ ہونے تاکہ اچھی طرح سے پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے ہلکے براؤنش رنگ کے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیں گے بہت لذیذ مزیدار کرسپی چکن فرائز ریڈی ہیں امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی بنے ہیں آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ